موسیقی 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 ڈالر روک دیں مطلب وہ روک دیں ایک سو راب ڈالر اس ملک کو تباہی کی طرف لے کے چلے جاؤ بربادی کی طرف لے کے چلے جاؤ ایک طرف وزیر آزم جو ہے وہ امریکہ کا سلا باتیں کر رہا ہے اور اللہ پاک نے دیکھ ہے کیسے بے نکاب کیا وہی کہہ رہا ہے کھیلنے دو مطلب یہ ہے کہ امریکہ کے ساتھ کھیلنا ہے تو آج ملک کے سامنے وہ تین ساڑھے تین سال علا وزیر آزم میں چھوڑوں گا نئی والا وزیر آزم بے نکاب ہو گیا چلے میں پوش دیتا ہوں اس وقت میں جوائن کیا آپ کا تعلق پی ایم ایل ایم سے گل مروس صاحب میں میں جوائن کیا گل مروس صاحب خوش آمدید کینگی شو میں جی جی بہت بہت سکرے آزم پوشہ کے مروس صاحب آپ کو یاد ہوگا اس آگڈار کے لیے چور چور کہا جاتا تھا مفرور کہا جاتا تھا آج وہ مفرور آ گئے کس ڈیل کے تحت آئے کیسے آئے ذرا اس پہ بھی روشنی ڈالیں اب عام عوام بھی یہ سوال کر رہی ہے کہ ہمیں بتایا جا رہا تھا کہ ان صاحب پر کرپشن کے الزامات تھے اور آج یہ صاحب ہمارا ہمارا وزیر خزانہ ہے اور ہماری معیشیت کو اب یہ دیکھیں گے تو اگر ہم ایسے لوگوں کو اسپیس دیں تو عام عوام تو پوچھے گی کی ناظر آپ سے میرے بھائی دیکھیں آپ نے پہلی بھی دیکھیں ایسے ڈالیں بھی اس مل سے وزیر خزانہ سے اور اس نے ماشاءاللہ اس مل کی محیصت کو اس درجے پہنچا ہے سن مل کے اندر ایک سروبار کا ایک سماعتہ محیصت سے بڑھ بھی جاری تھی لیکن بسکیس مدی سے تین سالہ دور اکتدار میں جیسے بانک جانائے تو اس نے ہر کسی کی بھی سے چور چور کے نارے لگائے وہ تو آج تک کہیں چور چور کے نہیں شگو چھئے لیکن آج تک کہ لوگ کچھров نہیں کر سکے سب سے بڑا چور دنہ ہ tungے ہیں ہم آپ دیکھیں دیکھیں ہم اپنے اے چوریاں گئے اور کچھوس کی بدین آپ کے سامنے نظر Flbar تو تو پھر گل mastery صاحب تو خان صاحب کو آپ پھر گریسار کیوں نہیں کرتے آپ کہہ رہے وہ سب سے بڑا چور ہے ابھی میں آپ کو بتاؤاھم خان صاحب ابھی زندگا دن زمان تو پی جا رہا ہے اور چور توں کے چکر کا دعیو انشاءاللہ وہزرجsite سے نہیں بچے وہ خود گرفتار کرے گا وہ بچی نہیں سکتے انشاءاللہ آپ دیکھیں گے جب وہ سپنون کی سکنیے میں آئے گا اچھا یہ بھی بتائیے گا گل مروس صاحب یہ بھی بتائیے گا آپ کو یاد ہوگا کہ اس ملک میں چینی کا بہران آ گیا تھا تو ہم کہتے تھے کہ حکومت چور ہے آپ لوگ اپوزیشن میں تھے آپ لوگ کہتے تھے خان صاحب چینی چور ہے تو اب کیا شہباز شریف آٹا چور ہے یا آپ کی حکومت آٹا چور ہے اب آٹا بہت مہنگا ہو گیا ہے آپ کی گرپ کیوں نہیں ہے حکومت پر آپ کہہ رہے تھے ہم گندوں منگوائیں گے آٹا سستہ ہوگا آپ لوگوں نے پیاز منگوائے ٹیماتر منگوائے لیکن وہ بھی وہ کھیپ ختم ہو گئی پھر ریٹ وہی کے وہی ہیں تو اب آپ لوگ بھی تو پولیسی اپنی بیان دے نا کہ اب کیا کرنے جا رہے ہیں دیکھیں میرے بھائی آپ اس وقت ملکی دیکھ رہے ہیں ملو جس ملکی محیصت پر جس ساہی میں گرائے گیا ہے آپ کو بتا دو آج آپ کی ملک کا جو حال ہے یہ بھی شکرہ داتا ہے کہ کچھ ملے وہاں ہیں اچھا پورا آپ کے پورا گندم پانی میں دھوبا ہوا ہے سارے گودامک پانی میں دھوبی ہوئے ہیں ملوں کو سکیتے ہیں سارے ملے بن ہو چکی ہے کیونکہ وہی پہ آپ دیکھ رہے ہیں جو حالات ہے بیجمی کا نظام درمگوارا مو پانی سارے ملوں میں کڑا ہے تو یہ تو لازمی بات ہے ملات ملک ایسے بنے ہیں یہ ہوں کہ ایسے آفت میں گرہ ہوا ہے اور یہ تو میں کہتا ہوں مینہ محمد صلیب صلیب صاحب نے اس لئے اپنی پانچی کو دعو پر پانچی کی سیاست کو دعو پر لگایا اور اس ملک و بطان کی ساتھی جو قدم اٹھایا میں کہتا ہوں تو کل کل میرا آخری سوال ہے تو کل جب یہ آئینی مدہ پورا ہوگا آپ کا نئے الیکشن ہوں گے اور پھر کسی ہوگی حکومت بنے گی تو پھر آپ کو یہ عوام کہے گی کہ پھر آپ نے پیپلز پارٹی کے لوگوں کو کیوں بٹھایا آپ نے ایمکیم کے لوگوں کو کیوں بٹھایا کل آپ کو پھر جواب دینا ہوگا پھر آپ کہیں گے کہ ہاں ہم نے ملک کے لیے بٹھایا تھا پھر آپ پہلے سے یہ اسکیوز تیار کر کے رکھیں گے کیونکہ یہ وہی لوگ ہیں جن کو آپ ماضی میں کہتے تھے کہ ہم ان کو گسیڑیں گے ان کے اندر خانہ دھنگی ہوتی لیکن یہ شکر ادا کرے کہ سب نے ایک ہو کر ملک کو بچانے کی ساتھ رہیت ہو گئے اور ملک کے اندر نکالنے کی لیے سب ایک ہو گئے ہیں میں کہتا ہوں کہ یہ خیات اپنے ایک بنا پر ہو گیا ہے اور یہ ان کی ایک سام جو تمام پارکیم کی ایک نینک ہے جید ہے کہ ایس ایک نالائک سکتے ملک سے سکتے نکالا ورنہ یہ ملک آج آپ کا دیوالیا دیکھتا ہے اس کی وجہ سے پورا محبت تباہ ہو چکا ہے اور ملک اس بہران میں اس میں گسیڑا ہے کہ آج آپ دیکھنے ہو کچی چیز کی رکیم سے جگہ پہ پھلے ہیں نہ ملک کے اندر کوئی جو ہے نہ آپ کو بیزنس نہ جنا رہا ہے نہ کوئی تاروبار نہ جنا رہا ہے میں آپ کو اپنے ایک ٹرانسپورٹ کی وہ بتا دوں کہ اس جی 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 ٹھیک ہے اس سب کی وجہ سے میں آپ کو ٹرانسپورٹ کی اتنسال پر بتا ہوں ہمارے پر سب کیسے ایسے تباہ کیا اور توٹل مکمل آئی سینٹر فیرڈ کے اندر بٹی سوڑا آئی سینٹر ہے توٹل اس نے کمک کی ہے ایڈی آر کی مد میں اور توٹل چینہ ہر وہ ڈاغر چینہ منتقل ہو چکے ہیں وہ ایسے جائے جائے ہیں پاکستان میں پردہ تیار ہوتا ہے نانیم کا کوئی چیر پاکستان میں نا پھرین نا ریم نا یعنی توٹل پیدا پار ملک ہو گیا یہ سنٹر کے وجہ سے اس نے ملک کو بہت بری طرح نقیت دیا ہے کیونکہ ان کے پاس مخصوصہ بن نہیں گی ٹھیک ہے جی بہت شکریہ گل مروض صاحب آپ نے پی ایم ایل این کا موقع دیا بہت شکریہ آپ کا نئی موان صاحب آج یہ بھی شکوے ہوئے وزیراعظم سے کہ دنیا میں پیٹرول گیس آئل سستہ ہو رہا ہے یہ سمر آپ کب منتقل کریں گے ساجی میں یہ دکھیں پہلے تو کپتان سے میں درخواست کروں گا یہ قوم جو ہے نا یہ غلام قوم ہے مربانی کریں وہ تھاڑھے تین سو جو ہے وہ ڈیم جو انہوں نے ملک کو دیئے تھے یہاں جو ہے وہ جو سات میں ایک رو نوگریوں اور پچاس لاکھ مکانہ جو دیئے تھے اور ایک عرب جو درخت دیئے تھے نا قوم سے واپس لے لیں اچھا دیکھ اس ملک کے اندر پوری دنیا کے اندر اگر میں بات کروں نا دو کپتان ہمیشہ پوری دنیا تاریخ میں یاد رکھیں گے ایک وہ کپتان جس نے ٹاٹینک ڈوبائی آزا ایک یہ کپتان جس نے اس نے پورے بلک کو لاکر ڈبو کر رکھ دیا آج صورتحال یہ ہے کہ آج مہنگائی کی میں بات کروں آج عمران خان صاحب مہنگائی کی بات کر رہا ہے جب بات یہ کہ سیٹ پہ موجود تھا تو اس کو نہ مہنگائی نظر آتی تھی آج یہ بات کر رہا کرپشن کی جب یہ سیٹ پہ موجود تھا تو کس ابھی آپ نے چینی کے بران کی بات کی چینی کا بران کس کے دور میں پیدا ہوا کس کے دور میں جو ہے وہ عدوات کا بران پیدا ہوا پانچ پانچ سو جو ہے وہ سمجھ لیں کہ جو ہے وہ فیصد دوان جو ہے وہ لوگوں کی عدوات اس شخص نے جو ہے نا اس کے عدوات کے اندر مہنگی ہوئی گیس چھ سو سو پرسنٹ جو ہے نا گیس اس ملک کے اندر مہنگا ہوا کمال آپ کو بتاؤں ہم بچپن سے لے کر ہم آج تک میں ایک بات ہم شروع سے دیکھتے ہیں میں اس ملک کے اندر میں آپ کو بتاؤں کہ سردیوں کے اندر ہم نے گیس آتے دیکھا تھا یہ وہ حکومت تھی اس شخص نے ساڑھے تین سال میں گرمیوں میں گیس بن گیا اور حالت یہ کر دی اس ملک کے اندر ساڑھے تین سو روپے کلو جو ہے وہ مرگی کا کوش ملتا تھا اور تاڑھے تین سو روپے درجان جو ہے وہ انڈے ملتے اس ملک کے اندر ملتے تھے انڈا مرگی اس ملک میں اس شخص نے برابر کر دیا آج اس ملک کے اندر صورتحال یہ ہے کہ ملک کی سلامتی اللہ کے خطرے میں کھڑی کر دی آج جو ہے ملک کے خلاف ہماری جو اداروں کے خلاف جو بغاوتیں کرتا پھر رہا ہے کبھی کہتا ہے کہ بات ہی کہ نوٹل تو جانور ہوتے ہیں کس کو یہ مقاطف کر رہا ہے یہ کس کو نشانہ منا رہا ہے نہ اس وقت جو جیجز اس کے حق میں فیصلہ دیں وہ اس کو عدلیہ بڑی اچھی لگ رہی ہے جو اس کو الیکشن کمیشن اس کے حق میں بات کرے وہ الیکشن کمیشن اس کو اچھی لگ رہی ہے نہ الیکشن کمیشن سے بن رہی ہے نہ اس کے عدلیہ سے بن رہی ہے نہ اس ملک کے جو ہے مسلحہ فاج کے اداروں سے بن رہی ہے نہ نپرا سے نہ اوگرا سے نہ پمرا سے اس شخص کی بن کس سے رہی ہے اگر بن رہی ہے تو میں سمجھتا ہوں ان قائدیانیوں سے بن رہی ہے جس مقصد کے لیے اس ملک پہ اس کو لاکھیں مسلط کیا اس ملک کا بیالی سزار حرب اس ملک پہ کرزہ اس نے چڑھایا اس سے کو پوچھے کتنے سپل بنائے کتنے موٹر وے بنائے کتنے ڈیم بنائے بتانے کے لیے کچھ نہیں ہے صلی اللہ بات یہ ہے کہ عملی کام نہیں ہے ایک کرون نوکریاں پچاس لاکھ مکان گورنر آس کو گراؤں گا پی ایم آس گراؤں گا آفیہ صدیقے کو لاؤں گا پرائیویٹ یونسٹیاں ختم کر دوں گا یہ بھی تسلیم کرے نا سر یہ تسلیم کرے نا یہ چورن تو بکر ہے نا سر سر دیکھیں نا ہم نے ایک بات بتاؤں کہ دیکھیں ابھی ایک سوٹ پی ڈی اے میں اس ملک جہاں جس ملک کو لاکھس نے کھڑا کیا جو مہنگائی کی شرح لاکھس نے کھڑی کی اور اس ملک کے اندر میں پتا ہوں سلام آباد میں ساڑھے چار سو مندروں کا جو اس نے ایک آخمہ جو جاری کیا نا جہاں لان کے اس نے یہاں صورتحال یہ ہے کہ عمرہ آپ کو بتاؤں کہ چھاڑھے چار لاکھ رپی کر دیا بات یہ ہے کہ آپ کے برابر والے ملک سے جو ہے وہ ہاں سے جو لوگ یہاں عبادت کرنے کے لیے آ رہے تھے آپ کے وہ سکھ بھائی جو تھے ان کے لیے ٹرانسپورٹ فری کر دی ان کے لیے جو ہے وہ اکومنٹیشن فری کر دی ان کا ویزی بھی فیضہ بھی فری کر دیا لیکن بات ہی کہ مدینہ کی ریاست کے دعوے دار نے عمرہ جو ہے ساڑھے چار لاکھ رپی لے جا کے خڑک کر دیا پھر بات یہ ہے کہ آپ اور ہم مکر ڈسکس کر رہے ہیں اس ملک کے اوپر جو ساڑھے تین سال میں کوئی ڈیلیور کیا ہوا کوئی منصوبہ کوئی بتایا کہ ہم نے یہ ڈیلیور منصوبہ کیا جو منصوبے چل رہے تھے بے نظر انکم سپورٹ پگرام تھا احساس پگرام رکھ کے نواف صاحب لے کر آگے ہیلتھ کارٹ چل رہا تھا ہے اس کو انصاف کارٹ اس کا نام رکھ کر آگے تو کہنے کا مطلب ہے کرنے کے لیے بتانے کے لیے ان کے پاس کچھ بھی نہیں اور آج بھی بات یہ ہے کہ وہ حکومت جو ساڑھے تین سال اندھی گونگی لنگڑی لولی حکومت جو ساڑھے تین سال آج خود اپنے مجھ سے اکسپ کر رہا ہے کہ میں نے غلط فیصلہ تھا میں جو اے ان کی باتوں میں رہ گیا تھا اور میں نے الیکشن کمیشن کا چیئرمن جو اے وہ منتخب کر دیا تو مجھے بتایا کس نے کہا دے شہروں پر چلنے کیلئے کچھ دن پہلے ایک آڈیو لیک ہوتی ہے جس میں وفاقی وزراء سمیت وزیر آزم شہباز صریف صاحب کی آڈیو لوگوں نے سنی ڈارک ویب پر ابھی بھی موجود ہے برائے فروخت ہے آج ہم نے پھر دیکھا کہ ایک اور ویڈیو اب غالباً اب یہ کہیں مبینہ طور پر آپ حکومت نے لانچ کی کس نے کی کہ خان صاحب بتا رہے ہیں کہ ایسے ہم نے کھیلنا ہے امریکہ کا نام نہیں لینا تو یہ کون لانچ کر رہا ہے آپ کی حکومت کی گرپ کھا ہے اگر ایک وزیر آزم کیونکہ بہت سارے ملکی سیکرٹس ہوتے ہیں تو کیا کون کر رہا ہے آپ کی حکومت گرپ نہیں ہے آپ تحقیقات کروائیں کون لوگ ہیں پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹ کی بلد اسی رول اوپلا پہ ساجل میں لیکین رکھتی ہے اور ہمارا برپور کریل یہ اسٹانس ہے یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس ملک میں یہ ٹھیک نہیں ہو رہا یہ سائبر کرائم کا ایکٹ جو بھی اس پہ لگتا ہے اور لگا ہے جو لوگ اس میں انوال ہیں جو چاہے میری آئیڈیو سے لیک ہو یا آپ کی آئیڈیو لیک ہو یہ کسی کے پاس یہ اختیارات نہیں ہے کہ کسی کی آئیڈیو کو اٹھائے اور سوشل میڈیا کی جو ہے وہ زینت بنا ہے لیکن یہ ابھی کیوں ہو رہا سارا کچھ یہ ابھی ساری چیزیں کیوں نکل نکل کے باہر آ رہی ہیں یہ جو میں کہہ رہا ہوں اس ملک کے اندر بیگاڑ پیدا کرنے کی بیرپور کوشش کی جا رہی ہے اس ملک قوم کو جو ہے لالبتی کی پیچھے جو اس نے لگا کے رکھا کبھی مدینہ کی ریاست کبھی ایپسولیٹلی نوٹ امریکہ کبھی ایپسولیٹلی نوٹ امریکہ کبھی جو ہے وہ انٹی اسٹیبلشمنٹ کا نعرہ تو بات یہ کہ جو بیچنا تھا اس نے ملک کے اندر بیچ سب کچھ بیچ دیا ہم نے کبھی بھی بات دیا نہ مدینہ کی ریاست کے دعوے دعوے کیے نہ ہم نے اسلام بیجنے کی کوشش کی نہ تو ہم نے امریکہ کے خلاف کو اسی بات ہم نے کہہ کبھی آپ کی حکومت کر رہی ہے آج بھی ریکارڈ پرے ویڈیو اس نے کہا تھا پیشن کوئی کی تھی اس نے اگر آپ پیر پگارہ صاحب کی بیس سال پیشے جائے تو وہ پیشن کوئی کر کے گیا تھا حمید کل تھا نا ہمارا آئی ایس آئی کا جو چیف تھا وہ کی پیشن کوئی کر کے گیا تھا آپ کا حکیم صحیح تھا نا وہ پچیس سال پہلے پیشن کوئی کر کے گیا تھا ایک وہ شخص جس کو تیار کیا جارہا اس ملک کے اندر اور بات یہ کہ میں تو عرض یہ کر رہا ہوں اس ملک کے اندر کیا کر کے گیا کیا مدینہ کی ریاست کے جو دعوے دار ہیں کیا مدینہ کی ریاست کے لیے کوئی مسجد تعمیر کر کے گیا کوئی مدرسہ تعمیر کر کے گیا کوئی ایسی چیز دے کے گیا جس پر ہم یہ کہیں میں تو آپ سے عرض یہ کیا کہ یہاں ساڑھے چار پانچ لاکھ میں عمرہ لے گیا سر بارہ لاکھ میں حج لے گیا اور یہاں چکوں کے لیے ان کی عبادت گائیں کھولنا لاکھوں فالور دو گھنٹے کے نوٹس پر آ جاتے ہیں خان صاحب کو اتنا عوام چاہتی ہے ان کے ساتھ لب بیک کرتی ہے تو اس تسلیم کریں نا سر دیکھیں جس کو آپ کہ وہ عوامی لیڈر ہیں جس عوام اگر بات پتا ہے کہ اگر یہاں میرے درمیان آپ کراچی کے اندر کوئی آہ اولی وڈ کا کوئی ایرول ہے نا کوئی اولی وڈ کا کوئی ایرول آکے کھڑا کر دیں سر اس کے بھی بڑے فین ہیں کھڑے ہو جائیں گے ٹھیک ہے نایڈی ٹو کے وڈ کا ایرول کے اندر حالانکہ اس کی کاردگی زیرو بٹا زیرو تھا اچھا آپ اس کار کاردگی کو بھی نہیں مرتے کہ وہ کرکیٹر بھی اچھے نہیں تھے بات ہی کرکیٹر تھے یا نہیں تھے اس وقت کپتان تھا اگر کپتان اس وقت تھا تو کپتان نے نایڈی ٹو کا وڈ کپ کا پورا کریٹڈ لیا ساڑھے تین سال کے اندر جو اس نے کہا کہ میرے ایم اے نے اس نے کام نہیں کیا میرے مشہیروں نے کام نہیں کیا بعد یہ کہ ملک کا بیڑا گرد جو کیا اس کا کریٹڈ بھی لینا کپتان تھا نا یہ یہ ساڑھے تین سال کپتان رہا کردے چڑ گئے ملک کے اوپر پھر آپ کا کشمیر آپ کے ہاتھ سے چلا گیا آپ کی میشہ تباہ و برباد ہو گئی آپ نے کیا کہ اس ملک کے ساتھ بات یہ کہ کریٹڈ لیا آپ کپتان تھے دوسری بات یہ رہی کہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ آپ کو دوہزار اٹھارہ کی بھی میں آپ کو آپ کو یاد کراؤں اگر آپ ماضی میں جائیں دیکھیں دوہزار اٹھارہ کے الیکشن میں اس پاکستان میں تیس کروڑ عوام کا جو ووٹر ہے وہ ساڑھے پانچ کروڑ ہے ساڑھے پانچ کروڑ میں سے طریقہ صاحب کو ایک کروڑ ساٹھ لاغ ووٹ پڑتے ہیں باقی جو اس وقت پی ڈی ایم کی جو ہماری یارہ بارہ جو ہماری جو جماعتیں ان کو ساڑھے تین کروڑ ووٹ پڑتے ہیں ساڑھے تین کروڑ والے پہ ایک ساٹھ ایک کروڑ ساٹھ والا کیسے جو ہے وہ پر بھاری ہو سکتا ہے وہ کیسے وزیر آتم ہو سکتا ہے پھر بات ہی ہے کہ چپڑاز ہی نہ رکھوں کن لوگوں نے اس کو وزیر آتم ملا ہے ابھی ابھی آپ نے دیکھا کہ کراچی میں محمود مولوی صاحب جیت گئے ابھی بائی الیکشن میں تو تسلیم کریں نا کہ ان کا ووڈ بینک ہے ان کو عوام چاہتی ہے آپ ان کے منٹ کو بھی تو تسلیم کریں نا سر جہاں سے یہ سیٹ جیتے ہیں اسی ایک مینہ پہلے کلیکشن کورنگی زیلہ ڈسٹک کے اندر ہوتا ہے اور کورنگی کے اندر وہاں یہ اپنا کنڈیٹیٹ وڈرہ کرا دیتا ہے کھڑا ہی نہیں کرا دے ان کو پتا ہے کہ بات یہ کہ ہم نے وہاں سے جیتنا نہیں ہے جہاں ان کو پتا ہے سمپتی کا ووٹ پڑھنا ہے جہاں ان کو پتا ہے کہ بات یہ کہ وہ آمید لیاقت کی جو سمپتی ہے جو کٹھی ہے وہاں پر آمید لیاقت کی جو اس کو اپنا بھائی سمجھتے تھے وہاں کے جو لوگ تھے اس سے پیار کرتے تھے حالانکہ بات یہ کہ ابھی مولوی صاحب بھی آ گیا ابھی مولوی صاحب آ جائیں یا بات یہ کہ بڑے مولوی صاحب آ جائیں جتنے مولوی صاحب کس ایم این او میں سے یا چودہ لگے ہوئے ہیں انہوں نے جو ڈیلیور کیا ہے کراچی کے اندر کون پتا ہے ان کو کون ڈیلیور کچھ بھی نہیں ہے عملی کام ان سے کچھ نہیں ہو چلیں کوئی کام ڈیلیور نہیں کر سکیں گا چلیں اختتام کی طرف جا رہے ہیں سابق سے تر عاصف علی زرداری صاحب کے ہمارے ذراعہ نے بتایا ان کی طبیعت نصاز ہے میں چاہوں گا کہ وہ بھی آپ بتا دیں ہمارے سننے والوں کو بلکل جی ہمارے کو چیئرمن عاصف علی زرداری صاحب کی طبیعت جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے اسپتال میڈمٹ ہے دعاوں کی درخواست ہے دعاوں کی اپیل ہے میں آپ کے تفسط سے تمام قوم کو ریکیسٹ کروں گا ان پارٹیوں سے بھی جو ہماری پاکستان پیپلس پارٹی سے شاید وہ لگاؤ نہیں محبت نہیں کرتے پارٹی اختلافات دس قسم کے ہو سکتے لیکن اس وقت جو ہے وہ ایک قوم کا جس قوم کو جو ہے وہ سی پیک جیسا طوفہ دے کے چلا گیا ایران گیس پائپ لینڈ دے کے اس ملک کو چلا گیا اس ملک کے اندر امن و امان کے لیے بڑی اس کی قوشیں رہی اس وقت اس کی طبیعت نحساس ہے تو دعا کی درخواست ہے اس کی صحت کے لیے دعا کریں اور انشاءاللہ دعا میں بڑا تلسلسل ہوتا ہے میرے اللہ نے چاہتا تو وہ ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ بہت خصورت بات کی اور ایک علمیہ ہے کہ ہم پاکستان کے جو ایسٹس ہیں جو پاکستان کی بابکار شخصی آتی ہیں جنہوں نے اپنے اپنے شعبوں میں پاکستان کا نام روشن کیا ہے ہم ان کو اکثر مرنے کے بعد یاد کرتے ہیں جب وہ زندہ ہوتے ہیں تو ہم ان پہ کرپشن ان پہ ناہلی اور دیگر الزامات لگا دیتے ہیں سابق صدر آصف علی زرداری اور خاوند بینظیر بھٹو شہید اور بلاول بھٹو چیرمن پاکستان فیبرس پارٹی ان کے فادر سابق صدر آصف علی زرداری جنہوں نے جمہوریت کی خاطر بارہ سال جیل کاٹی جنہوں نے اپنی دور حکومت میں ریکارڈ کام کیے ایٹیندھ امنٹمنٹ دی صوبوں کو اختیار دی ہے صوبوں کو خود مختیار بنایا صوبوں میں بے یقینی تھی صوبے کی عوام محرومی کا شکار تھی آج وہ خود مختار ہیں آج وہ وفاق کی طرف نہیں دیکھتے سیونٹیندھ امنٹمنٹ دی انہوں نے انہوں نے بڑے ریکارڈ کام کیے جو کہ غالباً پاکستان کی عوام ان کو آج بھی یاد کر رہی ہے اور سابق صدر آصف علی زرداری کو اپریشیئٹ کر رہی ہے حقوق البلوچستان کا بھی انہوں نے آغاز کیا اور پہلی بار صدر پاکستان صدر ریاست پاکستان نے معافی مانگی بلوچ عوام سے ان سے ہوئی نائنصافیوں پر بہت سارے ریکارڈ کام جو کہ اکثر ہم بھول جاتے ہیں اپنے ہی روز کو آگے پڑتے ہیں اپنے ہی دور حکومت میں انہوں نے نصر سندھ بلکہ پاکستان کی بہت سارے صوبے اور ازلہ کی جو غریب خواتین تھی انہوں نے بلا معافضہ انہوں نے زمین دی ان کو ان کو خود کفیل کیا کہ وہ کھیتی باری کریں اور اپنا روزگار چلائیں تو بہت سارے کام انہوں نے کیے جمہوریت کی بقا کے لیے آج اگر جمہوریت کا یہ تیسرا دور پھل پھول رہا ہے تو اس کا کریڈٹ بھی سابق صدر آصف علی زرداری کو جاتا ہے اور اگر میں کہوں کہ یہ جمہوریت آصف علی زرداری تم سے ہے تو کوئی کا بات نہیں ہوگی اسی امید کے ساتھ کہ میرا ملک شادو آباد رہے مجھے ساتھ جسرم کو اجازت دیجئے ملاقہ دوگی نئے پروگرام کے ساتھ اللہ حافظ موسیقی